بخاری کی حدیث لیکن بڑے عطبت آپ کا خیال رکھ کے بولے اٹھے بہت ساری اللہ کریم پہ ڈال دی کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بولا دی ہے اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بولا دی ہے حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے حضور مجھے لگتا ہے آپ نے دو رکھتے پڑھائیں نبی پاک نے فرمایا کہوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائیں عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں بتا مجھے نہیں بتا میں تو پڑھنے آیا ہوں کو رکھتے ہیں جتنی پڑھا ہوگے چوب کر کے پڑھ لیں اب کسی بابے کی بات کر لو بغیر حدیث کے کری جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں عجیز پڑھ لیے اب کسی بابا جی کی بات کر لیں ایک بابا جی بولے کو دور کوٹ مٹھنز کہنے لگے نماز پڑھاں کے میں تیہن وال بیکھاں نماز پڑھاں کے میں تیہن وال بیکھاں میں نکابہ بھول گئے آئی بھول گئے یعنی سب سام سلاتان ایک کوئی آردہ فکر پہ آئی نماز پڑھاں کے میں تیہن وال بیکھاں کتنی پڑھیں ہیں حضور مجھے کیا پتا ہو مجھے کیا پتا ہو حضور فرمایا یہ کہتا ہے دو پڑھیں ہیں حضور لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں آپ کوئی پتا ہے حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھیں ہیں حضور مجھے نہیں بتا نا 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 ہمارا مزاد ہی نہیں اتنی توجہ کون لکھے ہم تو سیدھی سیدھی دیکھیں نا اقبال بھی بڑا شاندار ہے ہر جو کوئی گوز جاتا ہے کیا کریں بغیر اقبال کے بھی گزرانی جاتا اقبال بھی بول پڑے کہنے لگے ازان تو عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازان تو عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیالہ حضور کو نہیں بتا عثمان تم عرض کی حضور مجھے کیا بتا ہمارے تو اللہ تعالی خیر کرے شہیر تمہیں بڑے مشورے دے لیتے مرید آت کل بڑے سیانے ملتے وہ پیروں کو کہی دفعہ بڑی بڑی دفعہ سٹوریاں سنا جاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے آبی سے پوچھا عرض کی حضور پکا نہیں پتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا آپ کوئی پتا ہے آپ کے علم میں یہ ہے کتنی رکھاتے پڑھائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ ہے کتنی رکھتے پڑی ہیں عالی حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھئے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سانت جب بات تہہ ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئے دو ہی پڑی ہیں مجھے یہی لگتا ہے اس طرح کرو اٹھو دو رکھتے اور پڑے امام اگر بھول جائے نا نماز میں وہ بات چیت کر لے بات لمبی ہو جائے تو نماز شروع سے پڑنی پڑتی اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے لیکن حضرت زلجدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے دو رکھتے مکمل پڑھائیں سجدہ صاف بھی کوئی نہیں کیا فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز